امید کرتی ہوں آپ سب غیرے سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جندی سے میرا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے میں تمام ویڈیو بہت آنے مل سکیں سونے سے پہلے صرف اکتالیس بار جو ذکر آپ کو بتایا جارہا ہے وہ آپ پڑھنے تو صبح ہوتے ہی آپ کی ہر خواہش اور مراد انشاءاللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی اور آپ کے مرضی کے مطابق پوری ہوگی آج میں چھوٹا سا ایک آپ کو واقعہ بتانے جارہی ہوں کہ ایک میری بہن تھی ان کا جو کمرس بوکس میں تھوڑی سے انہوں ٹٹیل لکھی ہوئے تھے وہ کہتی تھی کہ میں نے یہ ذکر کیا ہے جو آج آپ کو میں بتا رہی ہوں تو یہ میری بہن کی فرمائش پر ایک ذکر آپ کو بتایا جارہا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ میرے گھر میں رسک بھی تھا اور میں بہت خوش بھی تھی اللہ پاک سب کو عطا فرمائے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ذکر کی وجہ سے پہلے ہم بہت زیادہ غریب تھے بہت پریشان تھے میرے میاں کی کوئی نوکری نہیں لگتی تھی جہاں پر زیادہ تھے ناکامی ہی ناکامی تھی جہاں پر بھی ہم گئے ہیں وہ اب ہمیں صرف ناکامی کا موہی دیکھنا پڑا ہے ورنہ ہم اتنے پریشان تھے ہماری زندگی ایسے تھی جیسے ہم مطلب کی فاکو پر ہماری زندگی آگئی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا ذکر ہم نے شروع کیا اور حمدرینہ میرے میاں نے بھی شروع کیا آہستہ آہستہ میرے میاں جو ہیں یہ ذکر پڑھتے ہیں روزانہ کا کم از کم تیتیس مرتبہ اس الفاظ کو آپ پڑھیں گے جس مقصد کے لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اگر آپ کی خواہش ہے کوئی مراد ہے تو پھر آپ نے ایک تاریس مرتبہ پڑھنا ہے اگر رزق کی تنگی ہے پھر آپ تیتیس مرتبہ ہی پڑھیں گے ایک لیمٹ ہے رزق کے لئے اور ایک لیمٹ ہے ان کی مشکل کام کے لئے مراد کو پورا کرنے کے لئے وہ ہے ایک تاریس اور رزق کے لئے ہے تیتیس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی رزق کی پریشانی ہو تو تیتیس مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں خواہدین جب کھانے بنانے لگتی ہے تو کھانے کے ٹائم آپ نے لفظ کیا پڑھنا ہے الفتہ ہو تو یہ آپ رزق جو ہے آپ کا الحمدلہ اتنا زیادہ بلند ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے اور الفتہ ہو کا جو ذکر ہے وہ آپ نے آٹا گونتے وقت بھی کھانا بناتے وقت بھی بس کچن کے دورانہ آپ نے پڑھنا ہے الفتہ ہو الفتہ ہو تیتیس مرتبہ پڑھیں گے تو وہ بھی نایاب ہے اگر پڑھتے ہیں اگر زبان پہ چڑھ جائے تو وہ تو کیا ہی نایاب ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کوشش کیجئے گا ضرور ان خاتون کا کہنا ہے کہ میرے میاں آہستہ آہستہ الحمدللہ ہمارا رزق بڑھا ہم نے اپنا گھر لیا اس کے بعد الحمدللہ آج میرے جو شوہر ہیں وہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ممبر بھی ہیں اور ساتھ میں الیکشن بھی لڑے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ بلندی اللہ پاک نے اطاف فرمائی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو ایسے کمرس فوکس میں بات جو بہن میری کرتی ہیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے اور ان کا بہت وہ شکریہ کہ وہ علم کو ہم تک پنچاتے ہیں اور درخواست کی جاتی ہے کہ آپ یہ علم جو جو جا ہے سب میں تقسیم کریں تو آج کی جو آج کے جو آہدیث ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ آہدیث سننے کا دیکھیں چار فائدے ہیں ایک تو یہ ہے پھر اگر آپ آہدیث سنتے ہو تو اس کا الگ سواب میں آپ کو ملتا ہے اگر آپ آہدیث کو آگے پنچا دیتے ہو کسی کو سناتے ہو تو اس کا دگنا سواب ملتا ہے اور اگر آپ آہدیث سن کر اگر کوئی برائی کرنے لگتے ہو تو وہ آہدیث کے متعلق ہوتی ہے تو فوراً آپ اس برائی کو چھوڑ کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قدم رکھ دیتے ہو اس کا بھی ایک فائدہ ہو گیا اب چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ آہدیث کو ہو سکتا ہے آپ کی آہدیث ہے جیسے آپ گناہ سے بچ جاتے ہو اس طرح اور بھی کوئی گناہ سے بچ جائے ٹھیک ہے تو آہدیث کے اپنی فائدے ہیں فتنہ اور گمراہی سے بچنے کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہا بہت سے اختلافات دیکھے گا بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ کے رستوں پر چلو ان سے چھپٹے رکھو اور مضبوطی سے تھامے رکھو اور دین میں نئی راہیں نکالنے سے اجتناب کرو کیونکہ دین میں نئی راہ نکالنا یا نئی بات پھیلانا بدت ہے گناہ ہے اور ہر بدت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے یعنی ہر گناہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے اور گمراہی ہمیں کہاں تک پھنچا دی ہے دوزخ تک ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا اپنا بخور زیادہ خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر کوئی بات گونی لگی لگیے تو معذرت اگر اچھی لگیا حدیث ہوئے رہا یا کوئی میرا بزائے